کانگریس کی پردیسہ حدکس کماری سیلزہ کے نترتوں میں آج خانسی کے اندر مہنگائی کے خلاف وشال پردرشن کیا گیا یہ پردرشن وشکرما چوک سے ہوتا ہوا پورے شہر میں نکلا اور مہلاؤں نے تھانیاں وی بیلن لے کر پردرشن کیا اور بیل گاڑی پر سیلنڈر وہ انہ سامان جو مہنگائی کی ساتھ میں آسمان کو چھو رہا ہے رکھ کر پردرشن نکالا اور جوردار بی جے پی کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے انت میں پردیسہ حدکس کماری سیلزہ نے پورا منتری عطر سنگھ سینی کے آواز پر پترکاروں کو سنبھو دیت کیا آج ہم سبھی لوگ آنسی میں آنسی بلوگ کا ہمارا پردرشن کر رہے ہیں دیش بھر میں جولائی میں ہمارے یہ پردرشن ہونے ہیں ہریانہ میں ہم آج کے دن بلوگ ستر پر اپنے پردرشن کر رہے ہیں دس تاریخ کو زلہ پر زلہ ستر پر سائیکل یاترائے کی جائیں گے پندرہ تاریخ کو پیٹرول پمپوں پر کھڑے ہو کر کانگریس جن لوگوں کے ہستاکشر لیں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آج ہم نے کاریکرم کیا ہانسی میں سبھی ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکھے روپ سے ہماری بہنیں مہلائیں سیوہ دل کے ساتھی ہمارے نوجوان اور انہے کانگریس کے مکھے لوگ شہر سے گاؤں سے اس میں سملت ہو کر بازار کے بیچ میں سے پردرشن جلوس کے روپ میں ہم نکلے جو آواز ہمارے نیتا سونیا گاندھی جی راہل گاندھی جی اٹھا رہے ہیں عام لوگوں کی دکھ تکلیف کو لے کر آج کے دن سب سے بڑا مدہ ہے مہنگائی کا پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا گیس کی ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا عام آدمی کو گرہنی کو گھر بار چلانا آج کے دن بہت مشکل ہو گیا ایک اور کرونا کی مار تھی دوسری اور مہنگائی کی مار آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر ارث ویوستہ کے ہر پہلو کو چھوٹا ہر انسان کے جیون کو چھوٹا چاہے غریب سے غریب انسان کسان ہو مزدور ہو چاہے ہمارا عام میڈل کلاس میڈل کلاس پریوار ہو بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میڈل کلاس پریواروں کے اوپر تو جو بیٹی ہے نہ وہ کہہ سکتے ہیں کئی بار ایسی ستھی سامنے آئی خاص طور سے کرونا کے سمیں اور اس کے بعد کیام دنی تو ختم ہو گئی گھٹ گئی بلکل اب کیونکہ پینٹ شرٹ پہنے ہیں ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن نوبت ویسی ہی آگئے خرچے کم نہیں ہو رہے لیکن مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اس سرکار نے بتانا چاہیے کہ جو اتنا منافع ان کی کمپنیاں تیل کمپنیاں کما رہی ہیں وہ پیسہ جا کہاں رہا لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ نے کمایا وہ لوگوں تک کیسے پہنچایا کیا کوئی راہت تھی آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ بیوپیہ سرکار کے سمیں ہماری سرکار کے سمیں پیٹرول کی قیمت انتر راشتری بازار میں آج جو ہے اس سے دگنی آلماس دگنی لیکن اس کے باوجود ہم نے اہم آدمی کو بچا کر رکھ جتنا ہو سکتا ہے سرکار میں اس کا بوجھ اپنے آپ اپنے اوپر لے کر اپنے خرچے میں کٹوٹی کر کے کیا ہم تھادیہ سرکشہ قانون لے کر آئے تاکہ گریب آدمی کو دکت نہ لیکن آج کے دن کیا جو راشن کارڈ ہے جن لوگوں کے پاس ان کے راشن کارڈ سے تیل گائب ہو گیا ہے تیل نہیں مل سکتا تیل کی قیمت کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہا ہے اب کسی بھی چیز کو لے لو مہنگائی بڑھ رہی ہے آمدنی آدھی ہو رہی ہے اور اگر کسان کی مزدور کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کی آمدنی دگنی کریں گے آج پیٹرول ڈیزل دگنا ہو رہا ہے تو دیش برکت کیسے کرے گا اپنے راجے کی بات کریں اپنے راجے کی بات کریں اپنے راجے میں جو بدحالی ہے ایسی آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہو گئی ایسی بدحالی آپ مجھے بتا دیجی آپ کا اتنا انبھو ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ پوری سرکار کے سدس سے لوگوں کے بیچ میں نہ جا سکتا ہے ایسی ستھتی بن جائے کہ لوگ ان کو کہیں آنے نہ دیں اتنا روش لوگوں میں اور وہ روش کیوں پیدا ہوا ہے ان کی پیڑا کے قارن وہ روش پیدا ہوا ہے کیونکہ ان کی پیڑا کو یہ سرکار سمجھ نہیں رہی کیول کھوکھلے سلوگنز کی سرکار بن کر رہ گئی ہے ہریانہ میں روز اکبار میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی آناؤنسمنٹ دی جاتے پچھلی باتیں کیا ہوئی ان کا کیا انجام ہوا لوگوں تک آپ کیا پہنچا پائے اس کا کوئی بیورہ نہیں ایسی نکمی سرکار خارتی ایجنتہ پارٹی ججبہ سرکار جو آج کے دن ہے ایسی سرکار کدھی ہریانہ میں ہم نے نہیں دیکھتے ہیں مدے بہت سے ہیں بہت سی باتیں ہیں چاہے جو وہوں کے روزگار کی بات لیں کچھ لیں لیکن اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات سوال کوئی بی جے پی پریٹینڈ لیتی ہے کہ یہ گلوبل پینڈیمی کی وجہ سے نیشیشن آیا ہے اور کسان کو پلیٹیکل ویڈیٹا کے تہہے کانگریس فیڈ بیک دے رہی ہے کسان کو مان جائے اس سے کتنا اتفاق کرتی ہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو یہ کسان آندولن ہے اس میں کانگریس کہاں کانگریس جن اپنے ویقتی کا طور پر سے کیونکہ کوئی بھی کسان ہو سکتا ہے وہ اس کے بیچ میں ہو سکتے ہیں کانگریس پارٹی کیونکہ ان تینوں قریشی قانونوں کے خلاف ہے راہل جی نے پہلے آواز اٹھائی تھی کسانوں کا آندولن بعد میں شروع ہوا تھی کسان اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا دھوکہ ہو رہا ہے تو کانگریس پارٹی کا اس میں بطور راجنیتک پارٹی کچھ نہیں ہے ہاں لیکن ہم کانگریس کسان مزدور کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں لیکن یہ سرکار پہلے دکھاوا کر رہی تھی ان کے ساتھ باتچیت کا اب وہ دکھاوا بھی نہیں دکھاوے کو بھی بھول گئے ہیں ان کو ان کے حال پر اپنی گرمی میں چھوڑ دیا ہے یہ کیسی سرکار ہے جس سرکار میں ہر ایک ورگ سڑکوں پر چاہے کرمچاری ورگ چاہے کسان ہے مزدور ہے کسی کو آپ لے لو کوئی بھی آپ لے لو مزدور ہے سب ہی لوگ سڑکوں پر ہیں سرکار کی اٹھائیں لیکن اب سنگتھن بنانا پوری طرح سے پراتھ مکتا ہے اور کو اپنی بات کچھ کچھ میڈم کس لوگین جس کے حق میں یا جو بھی ان کا نومینیشن ہوتا ہے سب کو ماننے ہوتا ہے سب کاریا کرتے ہیں باقی چاہیے ملے ہیں یا ملے اس کے علاوہ بھی بہت بڑی ہے سب کو اپنی اپنی بات رکھنے کا موقع ملتا ہے اور سب رکھتے ہیں اس میں کوئی میں اکنی وشیش بات نہیں سمجھتی سب اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور رکھتے رہے ہیں گاندی پریوار میں ڈڈا صاحب لگتا ہے اپنا وشواسک ہو چکے ہیں بار 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 بات آتی ہے کہ وہ نئی پارٹی کا کٹن کریں گے کہاں تک ہی ہے مجھے لگتا ہے یہ چاری باتیں میڈیا میں مرچ مسالے کے لیے ہیں باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دھراتل بے بات جب الیکشن آیا جب اڈا صاحب نے الگ پارٹی کا اعلان کیا اب جب سنٹھن کی بات آتی ہے تو وہ اپنے ایمیل ایس کو لیے لوگن کرتے ہیں نہیں دیکھو اپنے ایمیل ایس کا کوئی مطلب نہیں ایمیل ایس 31 ایمیل ایس ہیں اور وہ سب کانگریس پارٹی کی ایمیل ایس اور یہ ایسی بات نہیں تو تو آد آنا چیئے تھا نہیں تو کچھ آئیں کچھ نہ آئیں اتنی کون سی بڑی بات ہے کانگریس ہے یہاں پہ جو نہیں کوئی اگر بیچ میں کوئی اگر نہیں آ پایا تو وہ نہیں آ پایا اس میں کون سی بات ہے کبھی کوئی نظر آتا ہے کبھی کوئی لیکن ہم لوگوں کے مدبے کانگریس جن کو اٹھانے ہیں کانگریس پارٹی کے یہ کاریگرم ہوتے ہیں اور کانگریس پارٹی لوگوں کی بات اٹھا رہی ہے اور جو لوگوں کی بات نہیں اٹھا پا رہا تو اس کو اپنے آپ سے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی جواب دینا پڑے این نگر پیسے چیزمان کی چنا ہونے جی سیمبل کو اتار ہوگے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کی سمیں آنے پر ہم سب سے باتجیت کریں جو عام سہمت ہی بنے گی اس کے مطابق ہمارا فیصلہ چچا جی کوئی اگر دل بکلک آئے گا ان کو پر چمتہ دی جائی ہے پرانے ورکروں کو دی جائی ہے یہ کوئی مدہ نہیں ہے دیکھا جائے گا اس میں کہ کون سا کہاں پر اٹھے تو اور سب لوگوں کی بھاونائیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے دو سو کروڑ دو سو کروڑ روپیہ آیا کرپشن کی بہت آواز اٹھتی لیکن کانگریسیز کی آواز جادہ نہیں اٹھتی کانگریسیوں نے میں نے دیکھا بھی کانگریسیوں نے آواز بھی اٹھائی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا دکھ ہوتا ہے ہانسی میں آکے جو اس شہر کا حال ہے پہلے ایک ہوتا تھا کہ لوگ گاؤں سے شہر جاتے تھے کہ شہر کا ایک الگ باتا برن ہو اور آج کے دن ایسا لگتا ہے کہ الٹا چلو اتنی بدحالی ہے شہر کی چاہے آپ سڑکوں کی بات لے لو چاہے آپ گندگی کے جھیروں کی بات لے لو اکھڑے ہوئی ایٹیں پتھر جانور پتھر آوارا یہ کوئی حال ہے اس شہر کا کرپشن لوگوں کے پیسہ پتا نہیں کس کی جیب میں جا رہا ہے یہ سرکار نے سوائے سکیمز کے اور دیا کیا ہے مجھے یہ بتاؤ ایک اور کرونا ہو رہا تھا اور دوسری اور ان کے سکیم پر سکیم چل رہا ہے یہ طولرنس کی بات کرتے ہیں کہتے تھے پارٹی ویڈا ڈیفرنس 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 بالکل ہے پہلے اگر کہیں تھوڑا بہت کرپشن تھا تو آج کرپشن ایسے یہ چھاتی ٹھوکے کر رہے ہیں اور سب کو پوری کھلی چھوٹ ہے کرپشن کی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ جیسے لوگ بھی ہم تو دیکھو راجنیتک لوگ ہیں ہم تو پروانی کرتے ہم ہمارے کو کوئی پروانی آواز اٹھانی ہے لیکن اگر آپ جیسے لوگ بھی آواز اٹھا لوگے آپ دیکھ لینا کل کو آپ کے کوئی نوٹس ہی آیا ملے گا ابھی آیا جی آپ میں یہ آیا نوٹس ہوا دیکھئے ساتھ جو اندرہ جی کیا کہتے تھے کیا آیا جیسے سیوہ کے لیے ہے یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اچھ آپ کیا کر رہے ہو کیا پروفیشن میں راجمیتی کر رہے ہیں راجمیتی is not a profession یہ سیوہ ہے اور یہی بھاونہ لے کر ہم کو کاریر کرنا چاہیے اور اگر اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں کانگریس پارٹی نے اس کی اور بھی وچار کیا اور کانگریس پارٹی کا ہمیشہ یہی پریاست رہا ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے چھوے کے لوگوں کو ہم آگے لائے اور آگے بھی ہمارا یہی پریاس رہے ہے BJP کا وقلپ کیا آپ دیکھیں ہوں BJP کا � hersہ ہے یہ جنتا کے آواز کانگرس پارٹی Is it so? It is actually so مجھے 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 مجھے